دوستہ ولکم آپ لوگ کا اگین ایف تا گوڑ کی بلکل ایک اور نیو ویڈیو میں تو دوستہ جیسے کہ آپ لوگ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھ لیا تھا جو نا گولڈن کرو گوڑ ہوتی ہے وہ نا یونچی کو نا فاری سٹوری بتا دیتی ہے اور گولڈن کرو گوڑ یہ بھی بتا دیتی ہے کہ نا جو انفیفٹر کرییشن گوڑ ہے وہ کتری ویدہ پارفول ہے یہاں تک کہ جو ہیروٹک گوڑ ہے وہ بھی ایک کریشن گوڑ ہے مگر انفیفٹر کرییشن گوڑ اسے بھی کئی گناہ فیدہ پارفول ہے اور میں آپ لوگ کو ایک بات تو بتانا بھولی گیا تھا کہ یونچی ہے اس کے پاف نا انفیفٹر کریشن گوڑ کی بھی پاور ہے مگر ایک تریقے سے وہ جو پاور ہے وہ ابھی تک ایکٹیو بھی نہیں ہے یہ اینفیفٹر کریشن گوڑ کی پاور ہے یہ انفرمیشن ہم لوگوں نے نوول کے اندر ملے گی اور یہ انفرمیشن بھی ہم لوگوں نے 1900 plus چپٹر کے بعد جا کے ملے گی تو دوستہ پھر جو یونچے ہوتے ہیں وہ جائے پھر یہ فاری فٹوری فون لیتا ہے وہ تو بہت ہی بہت شوک ہو جاتے ہیں اور پھر جو یونچے ہوتے ہیں وہ گورڈن کرو گورڈ پھر گورڈ میں جانے کا رافتہ پوچھتے ہیں مگر جو گورڈن کرو گورڈ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہتے ہیں کہ ڈیوائن پروفون لیول کے بغیر نہ تمہیں گورڈ ڈیلم میں نہیں جا سکتے ونہ تمہاری جو بوڈی ہے وہ نہ بلاسٹ کر جائے گی کہتے ہیں کیونکہ جو سپیس کا پریشر ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں اور پھر افیقنا جو گورڈن کرو گورڈ ہوتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہتے ہیں کہ اگر تم گورڈ ڈیلم میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں پانچ فال کے اندر اندر جانا ہوگا ونہا تم کبھی بھی جیف مین سے نہیں مل پاؤ گے تو دوستو اب یہی پہ ہمارے پارٹ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم لوگ نے یونچی کو دیکھتے ہیں اس ٹیپ میں جو یونچی ہوتے ہیں وہ نہ آفمان میں ہوتے ہیں اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بندے کو پکڑا ہوتے ہیں اور پھر جو یونچی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تجھے یہ جگہ یاد ہے اور یہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ کمینا بوتیان کا بیٹا ہوتے ہیں اور یہ وہ ہی ہوتا ہے جیف رہنا جو یونچی کا جو فٹیپ فادر اس کو پکڑ کے مارا ہے اور جو یونچی کا جو فٹیپ فادر ہوتے ہیں وہ نہ ویاکنیوں کو بچانے ہی کھاتی نہ خود مر جاتے ہیں ایفی مجھے تو جو ویاکنیوں ہوتی ہیں وہ نہ یونچی پہ شادی کرتی ہے کیونکہ وہ نہ اس کا فادر کا احفان اتارنا چاہتی تھی اوہ فکر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ نہ یونچی کا فٹیپ فادر ہے اور پھر جو یونچی ہوتا ہے وہ نا فاکلین کے اندر ہے نا وہ جو کمینا ووتیان ہوتا ہے اس کے بیٹے کو لے کے آ جاتا ہے اور پھر اگنا جو یونچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے گرینڈ فاتر باہر آؤ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ویہ امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور اگنا ہم لوگ کرنا ہے یونچی کا جو فٹیپ گرینڈ فاتر ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے اور وہ باہر بھی آ جاتا ہے اور پھر وہ یونچی ہوتا ہے گفتے میں آجاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کیا افی کبینی نہیں میرے بیٹے کو مارے اور ٹھول اکھنا وہ جو کبینہ ووجہ انگے بیٹا ہوتے وہنا canceled مانگنے لگ جاتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ماف کے دو مجھے اس بارے میں کچھобھی نہیں پتا تھا مگر افی کبینی出去 سا جول directors ہوتے وہاں فیدا جا کے اسے پر tag کردیتے ہیں اور اپنے ایک ایک تیہ کے اندر وہ جو کبینہ ووچILL انگے جو بیٹا ہوتے اس کو پگڑ کر وہیں پر لڑکا کے رکھ دیت اور پھر جو یونچی کی جو لیٹر آنٹ ہوتی وہ اپنے فادر ہی پاس آئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فادر کیا ہوا یہاں پہ یہ فکر نہ کرو باف گران فادر نے ابھی اپنے بیٹے کا ریونج لی ہے اور پھر افیقنا جو یونچی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ فکر نہ کرو جب تک میں یہاں پہ تو میں کوئی بین چھوپائے گا اور اسے ایک جو انچی ہوتے وہ اپنی لیٹل آنٹ کے پاس چاہ جاتا ہے ں نا یوںنچی کے ہاتھ فینا بہتی ویا انرجی نکڑنے لگ جاتی ہے اب یہ دیکھ کے نا یوںنچی کے جو لیٹر آنٹ ہوتی وہ بہتی ویا شوک ہو جاتی ہے لیکن نا وہ اینرانٹ ہوتی وہ بہتی ویدہ بڑھ جاتی ہے تو تھوڑی دے بعد نا وہ aşاcing جوں انرجی ہوتی وہ نا اسا افاؤں پر جمع ہونے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کے نا جو رنچ ہے تو وہ نا ہلکا فنا اپنی آنٹی کا نام لیتے ہیں یعنی اپنی جو لیٹل آنٹ ہوتی اس کا نام لیتا ہے اور تھوڑی دیر باتا جو وولنگوی ہوتی وہ بھی افمان پر انہیں لگ جاتی ہے اور اسے ایک نا جو وولنگوی ہوتی اس کے آنکھیں بند ہو جاتی ہے اپنے آپ یعنی وہ نا ایک ہی دمنا ایک طریقے کے پوف میں آ جاتی ہے اور یونچی کے بوڑی پہ نا جو بھی چیز باہر نکلتی ہے نا وہ بھی فیدہ وولنگوی کے فاملے افمان پر چلے جاتی ہے اور افمان پر بہت ہی وہاں بجلیاں گر جدی ہوتی ہے اور افمان پر جو وولنگوی ہوتی ہے اس کے فاملے کچھ ورڈ فارے لگ جاتے ہیں یعنی کوئی پاور آنے لگ جاتی ہے اور افمان پر وہاں پر کچھ لکھا بھی آتا ہے مگر افمان پر گائب ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے جو یونچی ہوتے وہ کہتا ہے کہتا ہے وہ کیا آلفاف لکھے ہوئے تھے ابھی تک کیونکہ جو یونچی ہے وہ بھی ان کی لینوشن نہیں فمجھ پایا تھا لیکن افیق جو وولنگوی ہوتی ہے وہ ہلکا فر بولتی ہے کہتا ہے کہ وولنگوی ہوتی ہے وہی مینویل اور یہ وہی مینویل ہے جف کے بارے میں میں نے آپ لوگوں پچھلی ایپ فورڈ میں بتایا تھا جف کے انفیفٹر کییشن گوڑ خود تین انگل ایک پارٹ کر دیتی ہے لیکن اس ٹائم میں یہی جو وولنگوی ہوتے ہیں ان کو خود یونچی بھی نہیں پڑھ پاتا مگر جو وولنگوی ہوتی وہ پڑھ لیتی ہے اور افیق جو وولنگوی ہوتی ہے وہ بہت ہی چمک ری ہوتی ہے اور تھوڑی دے بعد جو وولنگوی ہوتی ہے وہ افمان پھر نیچے گرنے لگ جاتی ہے اب یہ دیکھ کے جو یونچی ہوتی ہے وہ تیوی پہ آگے بڑھتا ہے اور فیدہ جا کے جو وولنگوی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر افیق جو یونچی کا جو گرینڈ فادر ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور پھر جو یونچی ہوتے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو یہ ٹھیک ہے یہ پھر بیوش ہو گئی ہے اور پھر اوفی اکنا یونچی کا جو گرینڈ فادر ہوتے وہ کہتا ہے کہتا ہے اب میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے تمہیں کبھی بھی نہیں بتایا تھا یہاں تک کہ میں نے والنگوی کو بھی کبھی یہ نہیں بتایا اور پھر اکنا یونچی کا جو گرینٹ فادر ہوتے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ جب واؤ لنگوی کے مدر پرائیگمنٹ تھی نا تو کہتا ہے کہ اکنا جو واؤ لنگوی کی جو مدر ہے نا اس کے اوپنا افمان فرنیک وردار بجلی گری تھی اور کہتا ہے کہ وہ جو بجلی تھی وہ نا گولڈن کلر کی تھی کہتا ہے کہ جب وہ بجلی نا میری وائف پہ گری تھی نا اکنا وہ جو گولڈن کلر کی بجلی تھی اس کے پیچھے نا ایک نا گورڈن کلر کے بالو آئی لڑکی کی نا تفیر بنی ہوئی تھی کہتا کہ مگر وہ جو تفیر تھی وہ نا تھوڑی دے بعد نا اس سے گائب ہو گئی تھی کہتا کہ پیچ جو زوال لنگوی تھی وہ نا بلکل فائی فلامت پیدا ہو گئی تھی اس کی علاوانہ جو زوال لنگوی کی جو مدر تھی اس کو بھی کچھ نہیں ہوا تھا ای فرنے سے مجھے لگا کہ یہ کوئی خاص کوئی بڑی بات نہیں ہے اور پھر اوفیق وہ کہتا ہے کہتا کہ لیکن کچھ ہی عرفے بعد نا جو زوال لنگوی کی جو مدر تھی وہ بہت ہی بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ ہی عرفے بعد وہ مر بھی جاتی ہے اور پھر اوفیق نا یونچی کے فامنے جو اس کا گرینڈ فادر کھڑوتے وہ کہتا ہے کہتا کہ آج جو کچھ بھی ہوئے نا یہاں پر اور جو زوال لنگوی نے ایک ہی دم ری ایکٹ کی ہے کہتا کہ یہ بلکل اوفی دن کی طرح ہی تھا کہتا کہ جو زوال لنگوی کی شکل تھی وہ نا اوفی گورڈن کر رہے کی جو گورڈیف تھی اس کے فاتھ بہت ہی ویا میری تھی کہتا کہ مجھے لگتا کہ جو زوال لنگوی ہے نا اوفکہ نا ضرور وہ جو گورڈن کر رہے کی جو گورڈیف تھی اس کے فاتھ کوئی تعلق ہے تو دوستو یہاں پہ تو اب آپ لوگ فامن جی گئے ہوگی کہ یہاں پہ فین کیا چاہ رہے ہیں وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ نا انفیفٹر کیریشن گورڈ نے کیا تھا یا خود ہی انفیفٹر کیریشن گورڈی تھی وہ اور اوفی اکنا پھر جو یونچی کے فامن اوفکہ جو گرینڈ فادر کھڑا ہوتے وہ کہتا ہے کہتا کہ یونچی مجھے نا پھر تم پہ ہی بھروف ہے تم ہی اوفکہ خیار رکھ فکتے ہو کہتا کہ کیونکہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہے اور تم فک کچھ کر فکتے ہو اور پھر اوفی اکنا جو والنگوی ہوتی ہے وہ نا حلقہ آ کر کے ہوش مانے لگ جاتی ہے اور جب والنگوی نا حوش میں آ رہی ہوتی ہے نا وہ نا اوفی اکنا اپنے فامنے یونچی کو دیکھتی ہے اور وہ نا جلدی پھر یونچی گوتھ پھر نیچے اتر جاتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہتا ہے یہ تم کر کیا رہے ہو اور پھر اوفی اکنا جو یونچی ہوتا ہے وہ نا فیدہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنی جو لیٹر لانٹ ہوتی ہے افکا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اب یہ دیکھ کے نا یونچی کی جو لیٹر لائنٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی ویشن مانے لگ جاتی ہے اور پھر جو یونچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ وارلنگوی تم ٹھیک تو ہو اور اوفیق نا یونچی کی جو لیٹر لائنٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو چھوڑو میرا ہاتھ جلدی کرو پھر اوفیق نا جو یونچی ہوتا ہے وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ لیٹر لائنٹ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے اور پھر جو یونچی ہوتے ہیں وہ اپنے مائنڈ کے ورینہ پر جو گرینڈ فادر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو زول لنگزی آف کو کچھ بھی نہ بتانا کہتے ہیں کہ ابھی میں اس کو نہیں بتانا چاہتا ہے پہلے میں اس چیز کے بارے میں اچھے انویفٹیگیشن کروں گا پھر جا کے میں اس کو بعد میں خود ہی بتا دوں گا یہ فون کی یونچی کا جو گرینڈ فادر ہوتے ہیں وہ اس بات کے لئے مان جاتا ہے اور افیق نا یونچی کا جو لیٹر لانٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں یونچی میرا ہاتھ چھوڑو جو فادر ہے وہ پیچھے ہمیں دیکھ لیں گے اور پھر افیق نا جو یونچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ گرینڈ فادر مجھے نہ آپ کو کوئی بات بتانی ہے اور افیق نا جو یونچی ہوتا ہے وہ نہ چپ ہو جاتا ہے یعنی جو بھی کچھ بتانا چاہتا ہے یونچی نے اس ٹیم نہ بہت ہی واہش کی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن افیق نا جو یونچی ہوتا ہے وہ انچی ہواف سے بولتا ہے کہتا ہے گرینڈ فادر میں نے اپنی جو لیٹر لانٹ وولنگوے اس کے فاطلہ شادی کرنا چاہتا ہوں اس ٹیم میں آپ لوگوں پھر سے یاد ڈلوا دوں یہ نا یونچی کی ریال آنٹ ہی نہیں ہے یا تکیف کا نا یونچی کے فاطل کوئی بھی بلڈ ریلیشنشپ ہی نہیں ہے یعنی ایف ایف مو بولی آنٹ ہے اور پھر افیق نا یہ الفاظ جو یونچی ہوتا ہے وہ انچی الفاظوں میں کہتا ہے ایف ان کے لئے یونچی کی لیٹر لانٹ بہت ہی ویشوک ہو جاتی ہے اور افیق نا جو یونچی ہوتا ہے وہ اپنے گرینڈ فادر کے فارم نے جھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نا والنگوی کا ہمیشہ اچھے فکھایا رکھوں گا اور دنیا میں نا اس کے اوپر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا کیا کہ آپ میری اس کے فار شادی کروا دو ب舉 اور افیق نا جو یونچی کی جو لیٹر لانٹ ہوتی ہے وہ بھی افیق نا یونچی کے فاظ ہی آکے جھک جاتی ہے یعنی یونچی کے فاظ ہی آکے جھک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہتا ہے کہ فاظ میں نا ہر 신ی کے فاظ شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے علاوے نا میں زنر کی میں کبھی بھی کفی بھی آدمی سے شادی نہیں کروں گی یہ فنکی نا یونچی کا جو گرینڈ فاد ہوتے وہ نا ہلکا فاہفت ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں اتنے فادوں تک چکر چلانا اور ایک دو فرے فیکیلے میں ملنے کے بعد تم لوگوں نے نا آخر کارنا اپنی جو فیلنگ فرہ ان کو مانی لی ہے اور تم نے آخر کارنا اپنی جو فیلنگ فرہ میرے فارم نے بولنے کی حمد بھی کری لی ہے یہ فنکی نا جو یونچی ہوتے ہیں وہ بہت ہی ویشوک ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں اور تم دونوں کے دماغ میں کیا چاہ رہا تھا مجھے فب پتہ تھا اور مجھے پتہ تھا کہ تم دونوں بچپن پر یہ ایک دو فرے کو پفند کرتے ہو کہتے ہیں اور تمہا جو چکر ہے وہ بھی کوئی آپ پر نہیں چاہ رہا مجھے پتہ ہے یہ بھی کئی فالو پر چاہ رہا ہے جب پھر تم لوگا ڈائلٹ بھی نہیں ہوئے اور پھر اپنی جو یونچی کی جو لیٹر لائنٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ فالو پھر آپ کو اس سے کوئی بھی مفلہ نہیں ہے اور اس ٹائمنا یونچی کی لیٹر لائنٹ بہت ہی ویشوک ہوتی ہے اور پھر اپنی جو یونچی کا جو گرینڈ فالو ہوتے وہ نہ فیدہ ان کے فارم نہیں آ جاتا اور ان کے فر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم دونوں نے ایک دو فرے پیار کرتے ہو کہتے ہیں کہ اس کی علاوانہ تمہارا بلڈ ریلیشنشپ بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں بیچ مرڈی کیوں ڈالوں کہتے ہیں کہ اس کی علاوانہ یونچی سے ویشوک دفت انفانیس پوری دنیا میں نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ ہر لڑکی کا خواب ہے تو مجھے بہت ہی ویشوک خوشی ہو رہی ہے کہ میری جو زور لنگز یہ وہ اچھے ہاتھوں میں جاری ہے اور اس کے پاس جاری ہے جو اس سے ہمیشہ پیار کرے گا یہ فرنگیاں جو یونچی ہوتے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں گرینڈ فاتر آپ فکر ہی نہ کرو جو لیٹر لانٹ ہے وہ ہمیشہ میرے فاتح ہی رہ گی کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی خطر آنے پہلے نہ اس کو میرے پاس ہوگی گزرنا پڑے گا کہتے ہیں اور اس کی علاوانہ میں اس کی فارض ان کی حفاظت کروں گا چاہے اس کی خاطر مجھے اپنی لائف کو بھی ختم کرنا پڑ جائے اور اوپی ایک نا جو یونچی کی جو لیٹر لانٹ ہوتی ہے وہ نا یونچی کی طرف نا بہت ہی خوش ہوتا ہے دیکھنے لگ جاتی ہے اور جو دونوں ہوتے ہیں ان کا رومنٹک مورڈ اوپن ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھ کے نا یونچی کا جو گرینٹ فادر ہوتے وہ نا بیچ میں ٹانگ اڑا دیتا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی تو کوئی جنرل کا خیال کیا کرو اور اوپی ایک نا جو یونچی کا جو گرینٹ فادر ہوتے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لنگوی جاؤ ہمارے لینا کچھ کھانے کو لے کیا ہو اس کی علاوانہ کوئی ایک اچھی فی وائن بھی تیار کرو اور میں نا یونچی کی فاطنہ آج اچھے فی بیٹھ کے وائن پینا چاہتا ہوں پھر اوپی اکنا ہمارا جو فین ہوتے وہ نا چھے مہینے بعد پہ شیفٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ نام لوگ کو بتایا جاتے ہیں انلیوشری ڈیمریلم کو نا بلکل فائی فلامت بنانے کے لیے جو کینگین ہوتے ہیں وہ نا کئی فارے بندے بھیجتی ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ کو یاد ہو جو ووتھی آنہ ہوتے وہ ناflow الیوشری ڈیمریلم کے اندر آنے کے فائٹ کرتے ہیں جی پھر نا جو الیوشری ڈیمریلم ہوتے وہ نا بہت ہی وائن نے deaths ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی علامہ جو کینگین ہوتی ہیں وہ نا پورے کے پورے جو بلیو وائن نیشن ہوتے ہیں اس کینا پوری کی پوری کوئن بن جاتی ہے یعنی جو پورے کا پورے جو بلیو وائن کانٹیننٹ ہوتے ہیں اس کے اندھا ہے جو کینگیون ہوتی وہ نمبر ون کوئن بن جاتی ہے اور جتنی جو فیون نیشن ہوتی وہ نا اس کے انڈر کے نیچے آ جاتی ہے یہاں تک کے نا وہ جو ہولی پلی فیز ہوتی وہ بھی اب کینگیون کے نا آرڈر کے نیچے ہوتی ہے یاد رکھنا ایف فکر نا میں نے اس کا ہے پروفان کونٹیننٹ کے بارے بات کرو ایلیوشن ڈیمریلم کے بارے میں بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ ایک الگ کونٹیننٹ ہے اور اس ٹیم میں جو کینگیون ہوتی ہے اس کے آگے نا فر اٹھانے کیسے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا جو ہافمنڈ ہوتا ہے وہ یونچی ہوتا ہے اور یونچی کا تو باس نام ہی کافی ہوتا ہے اب اور اسے ایک نام لوگ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے جو فروزن کلویڈ ایموٹر پیلیف ہوتا ہے اس کو نا پورے طریقے سے نا دوبارہ بنا دیا جاتا ہے اور اس ٹیم میں یونچی کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے انٹر میں جو فروزن کلویڈ ایموٹر پیلیف ہوتا ہے وہ جتنے بھی جو کلین ہوتے ان سب میں سے فٹرونگ ہو جاتا ہے اور اس ٹیم میں جو فروزن کلویڈ ایموٹر پیلیف ہوتا ہے یہ نا ایلیوشن ڈیمر ڈیمریلم کے اندر فس BreVest sorte کلینوں میں سے ایک ہوتا ہے اس کے علاوے انہوں نے جو فروزن کلویڈ ایموٹر پیلے سے یہ بہت ہوتی ترکی کر چکا ہے کیونکہ جو یونچی ہے نا وہ آکھر نا ان کی ہلپ کرتے رہے تھا ان کی پاور اپگریٹ کرنے میں تو اب آپ لوگ خود ہی فرمہ جو یونچی کی طریقہ ہلپ کرتے ہیں اور اوپ ایک نام آج افین ہوتے ہیں وہ نا شیفٹ ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ نا ایک برفیلی پہاڑی کو دیکھتے ہیں جہاں اپنے ایک بندہ کھڑا ہوتے ہیں اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ یونچی ہوتے ہیں اور جو یونچی ہوتے ہیں وہ نا اس ٹیم میں ٹریننگ کر رہا ہوتے ہیں اور جو یونچی ہوتا ہے اس کے آت میں جو کمینا بوتی آنو تو اس کی تلوار بھی ہوتی ہے جو نا ڈیول فورڈ ہوتی ہے اور اس ٹائم میں جو یونچی ہوتا ہے وہ ناو فی تلوار پر ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے اور اسے ایک نا جو یونچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ آخر کانا چھ مہینے کی میند کے بعد نا میہا جو پاور لیول ہے وہ نا فوربرنگ پروفارنڈ ڈیلم لیول فکس پہ چلا گیا ہے تو دفتہ اگر آپ لوگوں کو یاد رہا چھ مہینے پہلے نا یونچی کا جو پاور لیول تھا وہ نا ٹائمین پروفارنڈ ڈیلم لیول پہ تھا مگر پھر بھی نا چھ مہینے کترے ویہا کم وقت میں جو یونچی اپنا پاور لیول بہت ہی ویہا اپگریٹ کر دی ہے اور پھر جو یونچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج کے لیے نا میں نے بہت ہی ویہا ٹریننگ کر دی ہے اور اپنا جو یونچی ہوتا ہے وہ نا وہ جو تلوار ہوتی ہیں ڈیول فورڈوف کو گھور کے دیکھنے لگ جاتا ہے اور پھر یونچی کہتا ہے کہتا ہے اس کا ڈیول ہو رہا تو بہت ہی ویہا فٹ رونگ ہے اور پھر یونچی کہتا ہے کہتا ہے کہ وہی سے بھی یہ جو تلوار اس کا جو ڈیول ہو رہا ہے وہ نا ہر وقت میرے پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہتا ہے کہ مگر میرے اندر جو ڈیول پاور ہے وہ نہ اس کو ایک ہی جھٹکے میں پورے طریقے سے ختم کر دیتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ تلوار کبھی مجھے کابو نہیں کر سکتی یہ بس کھا بھی دیکھے گی لیکن اسے اکنا وہاں پہنا اچانک پہنا جو ہنگر ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہتا ہے اس کے اندر سے تو بہت ہی ویدہ اچھی خوشبو آ رہی ہے لیکن اسے اکنا اچانک پہنا جو ہنگر ہوتی ہے وہ نہ فیدہ نا افی تلوار پر ایک بائٹ کر لیتی ہے اور اسے تلوار کو نہ کھانے لگ جاتی ہے اور اسے ایک ہنگر کہتی ہے کہتا ہے یہ تلوار تو بہت ہی ویدہ اچھی ہے کھانے میں میں اس کو پورے طریقے سے کھانا چاہتی ہوں اور اسے اکنا ہنگر نا یونچی کے ہاتھ میں وہ تلوار چھین لیتی ہے اور اس کو جا کے نا فیدہ کھانے لگ جاتی ہے اور تھوڑی دے پاننا جو ہنگر ہوتی ہے وہ پوری تلوار کھا جاتی ہے اور پھر جو ہنگر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہتے ہیں کہ برادر یون یہ تو بہت ہی ویدہ اچھی ہے اگر آپ چاہتا ہوتا میں تھوڑا فاپ کو بھی دے سکتے ہوں خانے کو اب یہ فون کے نا جو یون چے ہوتا اس کو پورا جھٹکہ ہی لگ جاتا ہے اور پھر جو یون چے ہوتا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ایتھرن نائٹ ڈیول فورڈ ہے کہتے ہیں جس کے پاسنا پیور ڈیول پاور ہے اور دوست اگر آپ لوگ کو پتا ہونا تو جو ڈیول کلین ہے نا وہ نا اس ٹیم نا نیچے وائی ریلم میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا یعنی جو بلیو پول پلینٹ ہے یہ تو بہت ہی ویدہ چھوٹا سفٹار ہے تو یہاں پہ نا کوئی بھی ڈیول نہیں ہے جو ریل ڈیول فورڈ ہے وہ نا گولڈ ریلم میں ہے اور پھر یون چی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیول فورڈ ہے یہ نا کئی فالو فرن ہے ڈیول فورڈ ہے وہ بہت ہی ویدہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں ایک اچھی لڑکی ہوں میں آپ کا کہنا مان کے اندر بھی چلی گئی ہوں اسے اکنا یہ سب کچھ دیکھ کے جو یون چی ہوتا ہے وہ نا ہفرے لگ جاتا ہے اور تھوڑی دے پانا جو یون چی ہوتا ہے وہ بہت ہی ویدہ خوش ہو اور پھر ہفرے لگ جاتا ہے اور پھر جو یون چی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آخر کانا یہ جو لڑکی ہے یہ بنی کی فچیف ہے اور اسے اکنا جو یون چی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آخر کانا یہ جو لڑکی اس تلوار کو کھا گئی ہے اور اس تلوار سے میری جان بھی چھوڑ گئی ہے اور پھر یونچی کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے نہ اس تلوار کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے پارفل ہونے کے لیے کیونکہ تھوڑی دیر پہا ہے یونچی فوج رہا تھا کہ کہیں نہ میں نہ اسی تلوار کے ذریعے پارفل ہو جاؤں مگر اس ایک نہ جو یونچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ نہیں میں کسی بھی کمینے کی ترانہ کسی اور سے پاور نہیں لوں گا بلکہ میں اپنی پاور پر ڈیلائے کروں گا اور میں اپنی پاور کوئی طرح طاقت پر کروں گا کہتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری طاقت اس دنیا میں سب سے ویہر سٹروں گیا اور اسی ایک نہ جو یونچی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ آخر کانا میں بہت ہی ویہر تھک گیا ہوں اب میں جا کے یہاں فینا آرام کرتا ہوں اور اسی ایک نہ یہی پناہ ہما جو یہ والا پارٹ ہوتا ہے وہ نہ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو جلدی فنیف کو لائک کر دو اور دوستو اگر آپ لوگ نہ گیرفت گوڈ کی طرح ہے نہ بلکل ایک اور مانگا بھی دیکھنا چاہتا ہے یقین مانا آپ لوگ ورلڈ ڈیفائنڈ ڈان گوڈ کو دیکھو اس کے اندر بلکل فیم ٹو فیم ایفہی کریکٹر ہے اس کے اندر بھی ہونگر جیفر کریکٹر ہے بہت فار کتنا وہ نہ ایک ڈرائگن ہے یعنی ایک بلکل چھوٹی فی ڈرائگن ہے اور وہ نہ بہت ہی اشرارتی ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایفہ بہت فارے کریکٹر آپ لوگ کو آگے جاکے دیکھنے کو ملیں گے فیلال ابھی تو اس کا جو فیون ون ہے وہی ہے جیفر فیون ٹو ہے گا میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گا تو دوستو ایک بات یہاں دکھنا فیون ون کے پہلے پانچ جو چپٹر ہے وہ نہ میری اولڈ وویس کے اندر ہے آگے جاکے میری وویس بلکل ٹھیک اور کلیئر ہو جائے گی یعنی بلکل ایفی ہو جائے گی تو دفتب میں مل تو آپ لوگوں سے بلکل ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ لوگ اپنا اچھے بکھایا رکھنا